ہم نے نیمنگ اور فنکشنل گروپ کس طرح کرنی ہوتی ہے کچھ بیسکس ہیں کچھ بنیادے چیز ہیں جنرلائز فارم میں وہ ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم ون بائی ون فنکشنل گروپ کو ڈسکس کریں گے کہ آپ نے ہر فنکشنل گروپ کی نیمنگ کس طرح کرنی ان کی ایکزامپلز لے کریں گے یہاں پر ہم نے جنرلائز ڈسکشن کرنی ہے فنکشنل گروپ کی نیمنگ کے حوالے سے تو دیکھئے یہاں پر آپ کے پاس فنکشنل گروپ پہلا جو ہے ہم نے یہاں پر کنسیڈر کیا الکوہل الکوہل کو فنکشنل گروپ مانا جاتا ہے اس کا جنرل جو فارمولا اسے آپ سٹرکشنل جنرل فارمولا کہہ سکتے ہیں وہ ر او ایچ ہے ر کا مطلب کاربن کی چین ہو سکتی ہے کاربن کی تعداد ہے کاربن میتھائل ہو سکتا ہے ایتھائل ہو سکتا ہے پروپین اس طرح کے پروپائل ہو سکتا ہے بیوٹائل یہ یعنی کہ کاربن کی لمبی چین ہو سکتی ہے اور ساتھ او ایچ گروپ کا ہونا لازمی ہے جو کہ الکوہلک فیملی ہے اس کے بعد اچھا فنکشنل گروپ بیسیکلی ہوتے کیا ہیں فنکشنل گروپ یا تو ایٹمز ہوتے ہیں یا ایٹموں کے جوڑے ہوتے ہیں گروپ آف ایٹمز ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی جب کاربن کی چین کے ساتھ لگتے ہیں تو اپنی سپیسیفائیڈ قسم کی پروپرٹیز امپارٹ کر دیتے ہیں وہاں پر کوئی خاص نیمنگ آ جاتی ہے فنکشنل گروپ کا فائدہ کیا ہوتا ہے ہم کمپاؤنڈز کو کسی خاص کلاس میں رکھ سکتے ہیں یا کمپاؤنڈز کو نیمنگ کر سکتے ہیں بہہ آسانی تو یہ فنکشنل گروپ ہیں کچھ خاص قسم کے جن کی وجہ سے ہم کمپاؤنڈز کی شناست کر پاتے ہیں تو الکوہل ایک فنکشنل گروپ ہے جیسے او ایچ کہتے ہیں اور اس کا جنرل فارمولا رو ایچھ ہم نے لکھ دیا یہاں پر اور فکس جو ایڈ کرتے ہیں یعنی کہ چین کے انڈ پر جیسے ہم نے این این آئین ایڈ کیا تھا یہاں پر اول ایڈ کر دیتے ہیں انڈ پر یعنی کہ میتھنول ایتھنول بیوٹنول پروپنول ایسے کر کے ہم ایڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد ایک ایتھر فنکشنل گروپ ہے اس کا جنرل فارمولا رو ایڈ ہے یعنی کہ دونوں طرف کاربن کی چین درمیان میں ایک او لگا ہوا ہے جو کہ فنکشنل گروپ ہے دونوں طرف کاربن اور درمیان میں او اسے الکاکسیل کینز وغیرہ یعنی میتھاکسیل کینز اگر سی ایچ تھری کے ساتھ او لگا دیں سی ایچ تھری سوری سی ایچ ٹو درمیان میں او پھر سی ایچ ٹو تو یہ کیا بنے گا یہ ایتھاکسی ایتھر بن جائے گا چھائیس طرح کر کے چلتے ہیں پھر الڈی ہائیڈی فنکشنل گروپ ہے ان کے اینڈ پہ کیا آتا ہے ان کے اینڈ پہ ایل آتا ہے یعنی کہ میتھنل ایتھنل پروپانل بیوٹانل ایسے کر کے آتے ہیں الڈی ہائیڈی فنکشنل گروپ کا جنرل فارمولہ بھی آپ کے سامنے یہ درمیان میں لکھا ہوا ہے ایک طرف کاربن کی چین دوسری طرف ایچ لگا ہوتا ہے اور درمیان میں ایک کاربنیل گروپ یعنی سی کے ساتھ ڈبل بانڈ کے اوپر او پھر کیٹونک فنکشنل گروپ ہیں یہاں پر کیٹونک اور الڈی ہائیڈی کا فرق آپ دیکھ لیں الڈی ہائیڈی کی ایک طرف ایسے لگا ہوا ہے جبکہ کیٹون کے دونوں طرف سی لگے ہوئے یعنی کہ درمیان میں بھی کاربن سائٹوں پہ بھی کاربن اور درمیانی کاربن جو کیٹونک فنکشنل گروپ ہے اس کے اینڈ پہ ہم جو ایسے فکس ایڈ کرتے ہیں وہ اون ایڈ کر دیتے ہیں یعنی کہ ایسی ٹون ہو گیا اور اس طرح کے کچھ اور ایڈ کرتے ہیں پھر ہے تھائیو الکوہل یہ بہت کم استعمال کرتے ہیں ویسے نومل گلیچر میں ہم نارملی کیمسٹری میں بھی اور آر ایس ایچ یعنی ایک طرف کاربن کی چین درمیان میں ایس اور ایک سائٹ پہ ایچ لگا ہوتا ہے اس کے بعد تھائیو ایتھر ہے یہ جو تھائیو کا لفظ ہے یہ ہم سلفر کے لیے استعمال کیا کرتے ہیں ہیٹرو سائیکلی کمپاؤنڈ کی نیمنگ میں بھی پڑھ چکے ہیں اسے تو تھائیو کی بات ہو رہی تھائیو ایتھر کی دونوں طرف کاربن لگے ہوئے ہیں درمیان میں ایس لگا ہوا ہے اس کے بعد امین ہے امینو ایسر فنکشنل گروپ ہے یہ آر این ایس ٹو یہاں پر ایک بات جو کابلے غور ہے وہ یہ ہے کہ نائٹروجن صرف آنلی نائٹروجن نائٹروجن آنلی نائٹروجن اس ایسر فنکشنل گروپ جبکہ ساتھ جو ایچ لگے ہوئے وہ ان کو ہم زیادہ کنسیڈرے بل نہیں سمجھتے کیونکہ پرائیمری بھی آتا ہے اس میں سکینٹری بھی آتا ہے ترشری بھی آتا ہے پرائیمری کے کیس میں جب نائٹروجن ڈائریکلی ایک کاربن کے ساتھ جڑا ہو سکینٹری جب نائٹروجن ڈائریکلی دو کاربن ساتھ جڑا ہو زاری بات جب آپ دو کاربن کے بانڈ بنایں گے نائٹروجن اٹھا ٹائم تین بانڈ بناتا ہے نارمل کنڈیشن میں ایزیلی آسانی کے ساتھ تو آپ نے نائٹروجن کے تین بانڈ پورے کرنے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ساتھ ساتھ ہائٹروجن ہٹانے پڑتے ہیں 1 ڈگری 2 ڈگری 3 ڈی ڈی پرائیمری سکینٹری کیس میں نائٹروجن اٹھا ٹائم نائٹروجن اٹھا ٹائم اچھا اس کے بعد آن وڈ جو آپ کے پاس ہے فنکشنل گروپ وہ کون سا ہے وہ کارباکزلی کے ساتھ فنکشنل گروپ ہے اس کے انڈ پہ آپ ایک ایسڈ استعمال کرتے ہیں لفظ اور اس میں آر سی ڈبل او ایچ آتا ہے ایک سی کے ساتھ ڈبل بانڈ آکسیجن لگا آتا ہے ایک سی وہ اسی سی کے ساتھ او ایچ ویسے لگا آتا ہے یعنی آر سی ڈبل او ایچ ہم ویسے جنرل لکھ دیتے ہیں جنرل فارمولا جو ہوتا ہے کارباکزلی ایسڈ کا ایسڈ ہیلائیڈ ہے ایک کارباکزلی ایسڈ کی آگے ڈیریویٹرز میں آ جاتا ہے یہ کہ آپ کارباکزلی ایسڈ تو استعمال کرتے ہی کرتے ہیں درمیان میں کاربنیل ہوتا ہے سائٹ پہ کاربنیل کی چین اور ون سائٹ پہ آپ ہیلائیڈز لے آتا ہے یعنی ہیلوجنز مین کلورین فلورین برو مین آئیوڈین وغیرہ اس کے بعد ایسڈ امائیڈ ہیں یعنی کہ آپ اسی کا ڈیریویٹرز لیں گے درمیان میں کاربنیل ایک سائٹ پہ آپ امائیڈ گروپ لے لیں گے اور دوسری سائٹ پہ کاربنیل کی لمبی چین اور این پہ امائیڈ نیمی کر دیتے ہیں آپ اس کے بعد آنورڈ جو ہے ایسڈ امائیڈ کے بعد ایسڈ ہیلائیڈ کے بعد ایسڈ 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 کیا ہوتا ہے ایسڈ اور الکوہل کا کمبینیشن ہوتا ہے کہ اس میں ایسڈ کیا ہوتا ہے آر سی ڈبل او آر آپ لکھتے ہیں کہ ایک سی کے ساتھ جو سی ہے درمیان میں وہ کاربنیل ہے یعنی کہ دبل باؤن اس کے ساتھ اوپر او آگیا اور ساتھ ایک سنگل او ہے اور دونوں طرف کاربن کی لمبی چینز لگی گئی ہیں تو یہ آپ ایسڈ کنسیڈ کرتے ہیں آر سی ڈبل او آر اس کا جنرل فارمولا ہوتا ہے اس کے بعد ایسڈ این ہائیڈرائیڈ ہے ایسڈ اور ایسڈ جب ملتے ہیں تو ایسڈ انہائیڈ بنتا یعنی دو ایسڈ ہیں اس میں دو کاربن گروپ ہیں درمیان میں اوکسیجن ہے اور سائلوں پر کاربن کی دو چینز ہیں تو یہ جو دیری ایٹرز ہیں یہ پانی کا مالکول نکال لیتے ہیں ایسڈ سے نکال لیتے ہیں یا کارب آکس لیگ ایسڈ نائٹروجن کے ساتھ بجائے سی سوری نائٹروجن کی لمبی چین کاربن کے ساتھ اور اسی سی اسے آئیسو نائٹرل کہتے ہیں بہت کم استعمال ہے اس کا نائٹرو ہے اور اس کے بعد ہیلائٹس ہیں جن میں فلوروین کلورین یہ فنکسنل گروپ تو انہیں کنسیڈر نہیں کرتے ہیں انہیں سبسیچوئنٹ مانتے ہیں مانتا نہیں ہے فنکسنل گروپ نہ